اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بیف شامی کباب کی تو جس طریقے سے بیف کے شامی کباب میں بناتی ہوں میں آپ کو اس طریقے سے شیئر کروں گی تو چلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا اس کے بعد میں ہاف کیجی اس میں میں نے بیپ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون آدرک لحسن کا پیس ڈال کر اب میں اس کو تھوڑی دیر بنائی کروں گی مینز آپ نے اس کو تھوڑا سا اتنا پکانا ہے کہ جو گوشت کے اندر پانی ہے نا وہ خوش گوش ہے بیسکلی میں یہ اس وجہ سے کرتے ہوں کیونکہ شامی کباب جب بن جاتے ہیں اگر آپ ویسے ہی سارا میٹیریل چڑھا دیتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی مجھے گوشت کی مہک سی آتی ہے سو اس وجہ سے آپ اس کو تھوڑا سا اگر پہلے پانی خوش کر لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اب میں نے اس کے جو میٹیریل ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے جو ہے تو دو پیاس لیے ہیں اور جتنا ہاف کیجی میں نے گوشت لیا تھا تو ہاف کیجی ہی میں نے چنے کی دال لی ہے اور اس میں میں نے ایک پیکٹ ڈالا ہے شامی کباب مسالے کا اور ٹو ٹیبل اسپون میں نے ڈالے ہیں گرم مسالہ پاودر کے اور ون ٹیبل اسپون اسے میں مزید ایٹ کر رہی ہوں ادرک لحسن کے پیسٹ کا اب میں نے یہ سارا میٹیریل پانی پانی ڈال کے ککر پریشر ککر میں چڑھا دیا جب یہ اچھے طریقے سے سب میٹیریل گل جائے گا گوشت اور دال وغیرہ تو پھر میں چوپر میں سب سے پہلے دھوڑا سا دھنیا اور ہری مرچے جو ہیں وہ پہلے ڈالوں گی ان کو میں چوپ کروں گی یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ وائز ہے آپ جتنا زیادہ سپائسی رکھنا چاہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا میں نے صرف شامی کباب کا مسالہ ہی اس میں ایٹ کیا تھا اور ایکسٹرا کسی قسم کا کوئی مسالہ میں نے نہیں ڈالا صرف میں نے گرم مسالہ پاودر ہی ڈالا تھا اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے چوپ کرنے کے بعد اس کے بعد میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے جو گوشت اور ڈالوں کا میٹریل جو میں نے گلال لیا ہے اور پانی اچھے طریقے سے اس میں خوش کر لیا ہے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ اس میں چوپر میں ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو چوپ کرتی جاؤں گی تاکہ یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس اپ ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہی میٹریل ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کو ساتھ ہی ساتھ چوپر میں مکس اپ کرتی جا رہی ہوں اچھا اتنی دیر میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اس کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں اور اس کا بیل آئیکن بھی بریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور یہ آپ کے لئے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ بھی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ سارا میٹریل آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اندر چوپ کر لینا ہے تاکہ جو گوشت ہے اس کے پیسز ثابت کہیں پر نہ رہیں جیسے ایسے نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے سے چانگ ساپ کے رہ جائیں تو آپ اس کو ایک سے دو منٹ تک جو چوپر مشین ہے اس کو آن آف کر کر کے اس کو صحیح طریقے سے چوپ کر لیں تاکہ ہر چیز اچھے طریقے سے ہو جائے اب دیکھیں یہ سارا میٹریل جو ہے میں نے باہر باول میں نکال لیا ہے اور اس کے اندر میں اب ایک ایگ شامل کر رہی ہو اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لوں گی سارے میٹریل کو اب میں اس میں مزید کوئی دھنیا یا ہری مش نہیں ایڈ کری کیونکہ میں نے پہلے ایڈ کر لیا تھا اور آپ اس کو پھر انجوائے کریں فرائے کر کے اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور فریز کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کے میری یہ ریسپی بہت زیادہ پرسند آئی ہوگی اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ